سبھی دوستو کو نمزکار جائے ہن منریشنگ آپ سبھی کا یوٹیوب چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم یو جی سی نیٹ ابلیت جی آرپ کے پھرشٹ پیپر کے سمبندی کچھ مہتپون پرسنوں پر بات کریں گے اس ویڈیو میں بیس قویشن ہوں گے بیس قویشن آپ کے لیے بہت ہی مہتپون دوستو جو بھی میں نے نیٹ کوالیفائیو کیا اس سے میں میں نے نوٹس بنائے میں نے کافی لمبی تیاری کی اس کے بعد ایگزام دیا اور تیاری کے دوران میں نے نوٹس بنائی نوٹس کا مطلب چیزوں کو نوٹ کرتا گیا ان نوٹس کو ہی میں نے ابھی آپ کو کچھ قویشن بنائے جو ایک نمبر کی طرح یعنی کی وہ ون لائن قویشن کی طرح ہے یا کچھ ایسے قویشن ہیں جیسے مانگیا آئی سی ٹی کی علاوہ ہے ایک پس تک پڑی اس میں کچھ ملے دوسری میں کچھ ملے تیسری میں کچھ ملے اس طرح کے لئے میں نے جو قویشن نوٹس بنائے ہیں ان کا میں ویڈیو کے طرح آپ کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں یا بتانے کی کوشش کرتا ہوں دوستو اچھا لگے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ ضرور کہوں گا اگر آپ نے یہ سو سیٹ دیکھ لیے یہاں پر بھی ویڈیو کے مادم سے بھی میں بنا رہا ہوں ساتھ ہی میرے ویب سائیڈ ہے ایک اس پہ بھی آپ کو ان کو مل جائیں گے تو آپ کا جو نیٹ کوالیفائی فرسٹ پیپر والا ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ کو کوئی ہی کوالیفائی کرا دیں گے لیکن اس سے ساتھ جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ کافی بڑی مدد کر سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں کوششن نمبر ایک پہ سب سے پہلے آئی سیٹی کے لاب کون کون سے ہیں تو دوستو آئی سیٹی سے کئی وار کوششن آیا ہے وہ پچھلے کمپورٹر بیس کوئی اگزام میں بھی آیا سب سے پہلے اس میں ہے پرینہ میں سائک ہے یعنی کی موٹیویشن کرتا ہے دوسرا تری وشن چار ہے کئی چیزیں ہم پستک پڑھتے تھے تو آپ کو کوئی دوسرا ٹوپک پڑھنا ہوتا تھا دب تک دوسری پستک نہیں مل جائے نہیں مل پاتی لیکن جب سے آئی سیٹی کا پریوگ ہوا ہے ایجوکیشن میں آپ ترنت اس کو آن لائن دوسرے ٹوپک پر دیکھ سکتے ہیں کھوجپونڈ بیسے ڈھونڈنے میں سائیتا ہے یعنی کی کوئی بیسے ایسا ہے آپ ٹوپک پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کو پڑھنا ہے وہاں پہ کوئی ایسا ٹوپک مل گیا جو پستک میں نہیں ہے آپ کو ڈھونڈنا جروری ہے یا اس سے ریلیٹی پہ ترنت آپ کو ہوجپونڈ بیسے کو ڈھونڈ شکتے ہو سبھی بحاسوں میں اپلبد ہیں آئی سیٹی کا مطلب یہ ہے آپ پہلے ہندی کی پڑھ رہے ہیں تو ہندی کی بھوک ہے تو آپ ہندی میں پورا پڑھیں گے آپ کو لگتا ہے تھوڑا اس کو انگلیس میں پڑھنا تھا تو آئی سیٹی کے دوارہ جو ہے اونلائن آپ سب کچھ پڑھ چکتے ہو آپ کو ہندی میں بھی ویڈیو مل جائے گا انگلیس میں مل جائے گا پستکوں کی کمی کو دور کر دیا جو آپ کے جو کمیاں رہتے تھے کہ پستک نہیں ہیں چھاتروں کی کریشہ سیلتا میں بردی چھاتر جو ہے کریشہ سیل رہتے ہیں جاتے زیادہ پڑھنے کوش کرتے ہیں چھاتروں کے سردنا اتمک میں سائق ہیں اور کھوج کے سمبندی ویسوں میں کھوجنے میں بھی سائق ہیں سکسہ کے گیان اتمک پکس میں لاب ہو رہا ہے سکسہ کے پرحابہ اتمک پکس میں بھی لاب ہو رہا ہے سویندیسنت کار کرم میں سائق ہیں سکسن پرکرہ میں سرالہم سگم بنایا ہے یہ سب جو ہیں آئی سیٹی کے مہتپور مہتپور لاب ہیں اور ان سے زیادہ بھی کچھ اور ہیں جو آپ ان کو اور دیکھ سکتے ہیں پرسند نمبر دو ہے آئی سیٹی کی کچھ سیمائے ہیں لیکن اتنے لاب ہونے کی قارن بھی کچھ آئی سیٹی کی سیمائے ہیں پہلے تو یہ ایک سکیول گیان اتمک پکس گیان اتمک مطلب آپ صرف آئی سیٹی پڑھ سکتے ہو لیکن آپ کو اگر فیجیکلی برک یا پرکٹیکلی کرنا ہے تو آئی سیٹی میں اتنا اپلبد نہیں ہے حالانکہ ورچول لیب اپلبد ہے لیکن پھر بھی جو ایک دوسری چیزیں ہوتی ہے اور چیزوں کو سماج کے بارے میں اور اس کی بھاوناوں سے سمبندی ان کو پڑھاتے ہوئے جو ان کی بھاونایں ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کوشی کرتے ہیں اس حساب سے شخصہ دیتے ہیں اس کی بھی کمی ہے دھن راجسی کی ادھیک آب سکتا ہے آپ کو آئی سیٹی کا یوز کرنے کے لیے موبائل چاہیے ریچارڈ چاہیے اتیادی چاہیے آئی سیٹی کے لیے پرسند کی آب سکتا ہے کوئی بھی آئی سیٹی کو ایسے یوز نہیں کر سکتا اور جو اپنے بھی اکیپمنٹ ہیں اس کی آپ کو سٹیننگ لینے پڑے گی آپ کو ان کی جانکاری ہونی سے یہ سمع کی عدیقہ ہو سکتا ہے ودود پر نربر ہے جب تک آپ کو ودود نہیں ہوگی تو وہاں پر جہاں جو دور دراج کی رہی ہیں آج بھی ودود کی کہیں پروبلم ہے تو وہاں پر بلب نہیں ہو پائے گا انٹرنیٹ کی آب سکتا ہے کیا نہیں مطلب انٹرنیٹ پہ بھی پلبدہ کر انٹرنیٹ چل رہا ہے جس پرکار کے مالیہ سیجنگر میں ہی آپ دیکھو کبھی بند ہو جاتا ہے کبھی چل جاتا ہے دور دراج شہت میں مشکلہ آئی سیٹی کیلئے الگ بھوان یعنی کی الگ اقصہ کی ضرورت ہیں تو یہ سب کچھ آئی سیٹی کی سیمائے ہیں پرسل نمبر تین ہے بھارت میں سیکسک تقنیکی کا وکاس کرنے کا کار ہے کس کا تو دوستو جو سیکس بھارت کے اندر سیکسک تقنیکی کا وکاس کرنے کا کار ہے کس کا ہے تو بھارت میں سیکسک تقنیکی کا وکاس کرنے کا کار ہے راشتی ہے سیکسک انوشندہ نے پریشن 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 نئی دل لکھا ہے پریشن چار ہے کس نے سیکسک تقنیکی کے وارے میں کہا کہ مانو کی ادھیگم پریشتتیوں میں ویگ یعنی پیرگیا کا پیوگی سیکسک تقنیکی ہے یعنی کہ یہ کس نے کہا ہے سیکسک تقنیقی کے بارے میں یعنی جو ایجوکیشن ٹیکنولوجی ہے اس کے بارے میں کس نے کہا ہے کہ مانف کی ادھیگم پرستیوں میں ویگیانک پرکریا کا پریوگی سیکسک تقنیقی ہے تو راوٹ اے کراکس نے یہ بات کہی ہے پرسن نمبر پانچ ہے کمیونکیشن سبت کی اتپکتی کس سبت سے ہوئی ہے تو لیٹن بھاسا سے ہوئی ہے پرسن نمبر چھے ہے کمیونکیشن سبت لیٹن بھاسا کے کس سبت سے بنا ہے تو یہاں پر کمیونکیشن سبت سے اس کو اتپکتی ہوئی ہے پرسن نمبر سات بہت ہی مہت پونھ ہے اور اس سے ہر بار کوششن ہوتا ہے سمپریشن کی وسیستہیں کون کونسی ہیں تو در سب سے پہلے ادیسیہ پونھ مقتی ہے سمپریشن اس کا سمپریشن ہے جب کیا جاتا ہے ہم کسی بات کرتے ہیں تو کچھ ہمارا ادیسیہ ہوتا ہے دیگامی پرکریا ہے یعنی دو طرح سے سمپریشن جب تک نہیں ہوگا اس کو سمپریشن نہیں مانا جائے گا پارس پرسن سممند استعابیت کرتی ہے دو وقت کے بیچے ایک میل ملافت پن ہوتا ہے منوگیجانی کے سماجی پکس شامل ہے پانچوہ ہے وچار ومشت ہوتے ہیں اس میں سمپریشن میں کمیونکیشن میں اتم سکسن کے لیے بنیاد ہے یعنی جب تک سمپریشن نہیں ہوگا تو اتم پر بھابی یعنی سکسن نہیں ہو سکتا ساتوہ ہے پرتی اکسی کرن سمامیشت ہوتا ہے سمپریشن میں پرتی اکسی کرن سمامیشت ہوتا ہے ساتوہ ہے سماجی گواہت برمبران میں سائق ہے جب تک سمپریشن نہیں ہے سماج میں تو سماج میں سماج کے محول نہیں بن سکتا گنت کریا ہے اور گتی آتمک ہے تو دیئے سب جو ہیں سمپریشن کی کچھ بچیستا ہے پریشن نمبر آٹھ ہے کمپورٹر سبت کی بیاکشہ کیجئے تو جیسے کمپورٹر کا الگ الگ سب کا کیا مجھیں گے سی فور ہوتا ہے کیلکولیشن او فور اپریٹیو ایم فور ہوتا ہے ماشینیگل اور پی فور ہوتا ہے پروسیزنگ یو فور ہوتا ہے یوچپول ٹی فور ہوتا ہے ٹریجر یعنی کہ رکھنے کا اور ای فور ہوتا ہے دوستو یہاں ایکٹینسیو ہوگا ڈبل ایو ہوگئے ہیں اور آر فور ہوتا ہے ریجر تو یہ کمپورٹر سب کی پوری کی بیا کیا ہے بہت ہی ضروری ہے پیسن نمبر نو ہے شکسن میں جو درشی سامگری کون کون سے یعنی کہ شکسن میں جو ہم تین طرح کی سامگری یوز کرتے ہیں سربیہ درشیہ درشیہ سربیہ تو اس میں نمونہ یا پرتکار جو کوئی بھی نمونہ ہوتا ہے ہم کسی چیز کا جب کوئی دکھانا ہوتا تو اس کا ایک نمونہ بنا لیتے ہیں تو یہ ایک درشیہ سامگری ہے پدارت جیسے مان لے کوئی بھی پدارت آپ کے پاس ہے لہوہ ہے تامبہ ہے پیتل ہے کوئی بھی پدارت سب بھی پدارت ہی ہیں آپ اس پدارت کو بھی دکھا سکتے ہیں یہ بھی درشیہ ہے پرتیمان کسی کا ایک پرتیمان بنا دیا جاتا ہے کسی بھی چیز کا چارٹ چتر فلم سٹرپ فلم سٹرپ بنا دیتا ہے چارٹ بنا دیتا ہے گراپ ہے اور اس کے بعد مان چیت ہے ریکہ چیت ہے سلائیڈش ہے جیسے کوئی بھی مان لیا کبھی کبھی ہاتا ہے کوئی چیز کے بارے میں پڑھانا تو وہ آسٹیو کے روپ سے لیا دیتے ہیں گلوبل جیسے پوری پرتیمان کے بارے میں پڑھانا وہ بھی ایک درشیہ ہے پریٹر کسی کو کہیں پہ لے جانا چتر و بستار چتروں کو بستار سے بتانا پھنا نیل بورڈ بلیٹنگ بورڈ پھنا نیل بورڈ بلیٹنگ بورڈ جو کہیں بورڈ لگا دیا جاتا ہے اس پر مکتی مکتی سمجھا لگ دی جاتے ہیں چھاپ دی جاتے ہیں پھلیس کارڈ مگنیٹک بورڈ چھاہ چتر موک پھلیم یہ تیادی سب جو درشیہ ہیں اب سکسن میں سربیہ یعنی کی سننے والی سامکتی کون کون سی ہیں تو ریڈیو آپ ریڈیو پر سن سکتے ہیں پروگرام چلتے ہیں گرامو پھون ہے لنک پھون ہے ٹیپری کارڈ ہے آڈیو یہ سب جو ہیں آپ کے اب کچھ ایسے ہیں جو سکسن میں سربیہ دیش سے دونوں کا کام کرتے ہوں اور آج کی ٹیٹر میں سب سے مہت پون ہے جیسے چل چتر سب کچھ چل چتر میں آ جاتا ہے ٹی بی ہو گیا آپ کا ویڈیو گو گیا یہ ہو گیا جس میں کہنا مطلب آپ یہاں پر چتر بھی چل رہے ہوں اور آواز بھی ہے اور چتر بھی دیکھتے ہو تو چل چتر میں آ جاتا ہے دور درسن ٹی بی کے پر دور درسن سمجھا اور ویڈیو اتیادی ہے سب پرسن نمبر بار ہے لیسن پلان بنانے کے لیے ہرورٹس دوارہ دیئے گئے پانچ سو پان کون کون سے کہنا مطلب کسی بھی کلاس کو پڑھانے سے پہلے ایک ٹیچر کے لیے بہت مہت پون بن جاتا ہے اس کو پڑھانے کے لیے ایک پلان بنائے تو یہ تو بہت مہت پون چیز ہے لیکن اس کے سمجھ میں بھی جو لیسن پلان کے پرورت تک ہے مانے جاتے ہیں انہوں نے بہت ہی آپ سے چیز اس کے بارے میں بتائی ہے ہرورٹس تو ان کے دوارہ کچھ سو پان بتائیں سب سے پہلا سو پان ہے بھومی کا کہنا مطلب آپ جو پڑھانے جا رہے ہیں اس کی بھومی کا کیا ہوگی پرستوطی کرن کیسے پرستوط کرنا ہے لیسن کو کس پرکار پڑھانا ہے تلنا ہے سمبند نردارن کرنا پرنہ برطی کرنا یہ جو ہے اس کے سو پان ہے پرستوط نمبر تیرہ ہے لیسن پلان کی سب سے پہلے کیا ندھارت کیا جاتا ہے تو ادیشیہ ندھارت کیا جاتا ہے کسی کی چیز کو پڑھانے کے لیے آپ کا ایک ادیشیہ ہونا چاہیے جب تک ادیشیہ نہیں ہوگا آپ کو اس کو نہیں پڑھا سکتے پرستوط نمبر چودہ ہے سکسن ایم چھاتروں کا سمبند کیسا ہونا چاہیے تو سانوبتی اندیا کا ہونا چاہیے یعنی کی سیمپیتی کیڈنیس کا ہونا چاہیے کائیڈنیس کا پرستوط نمبر پانی نمبر دوسرا نیائے اور اوچیتہ جسٹیٹ پھیر نیس ہونا چاہیے تیسرا ہوسیاری ایم سادران گیان کا ٹیکٹ این کومن ہوگا کومن سینس تھا دوستو یہ تھوڑا غلط ہو گیا ہے سی آئی ہو گیا سی اوڈ ڈنڈ کی کمی آپ سینس اوڈ پنیشمنٹ ہونا چاہیے چھات روڑ شکسک کے سمبند کے بارے میں یہ قوشن دوستو آیا ہوئے ہیں وقتی صدیچار کی کہنا مطلب وقتیگت صدیچار کی ہونی چاہیے ہائی پرسنلٹی کونڈکٹ ہونے چاہیے اور لوگ طان تک وچار ایٹیٹوٹ ہونا چاہیے یہ سب کچھ جو ہے ایک شکسک و چھات کے بھی سمبند میں ہونے چاہیے پرسن نمبر پندر ہے انوساسن کا کیا مہت ہے تو دوستو انوساسن جب بھی کوئی آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں چاہے آپ ٹیچنگ پرائیمری ڈیویل پر کے لیے ہو چاہے آپ کا میڈیوم کلاس کے لیے ہو چاہے ہر ایڈ ایک انوساسن یا ڈسپرن بہت مہتر ہے اور اس کا ایک سمبند کی ستابنہ یعنی آپ ایک سماج سمبند ہونا چاہیے ایک پروفیشنل ریلیشن ہونا چاہیے انوساسی سماج کا نرمان ہوتا ہے کیونکہ بچے وہ سماج میں جائیں گے تو وہ پروفیشنل بچے کام کریں گے تو انوساسی سماج کا نرمان ہوگا ہر وقت انوساسن میں رہے کے اپنی پرتشتہ کو بنائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے سنساس سنساس کی پرتشتہ بنتی ہے پرسن نمبر سولہ سکارت مک دیسان دینے والے کارک کون کون سے ہیں تو انوساس ایسے نہیں بن جاتا کسی بھی سکول کسی سنساس کسی بھی ڈپرائٹمنٹ کا کسی بھی اگر اس کے لئے کچھ کارک ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں جو ایک کولیج کے پر چرے سلنیت ہونا چاہیئے جب انوساس بن سکتا ہے کسی بھی جو ہے پیلیٹ یعنی کہ پرچارے ہی غلط کام کرے گا یا غلط دیشان دے گا یا غلط چیز کر گا تو وہاں کانوس آسن نہیں بن سکتا سو اگ جا آدھیا پک ہونے چاہیئے انوساس بنانے کے لیے مطلب تیچر کے اندر اتنی جب وہاں پر انوساس ہوگا ایسا نہیں ہے کہ پرچار تانترک محل نہیں ہے اور ایک کرتا گالا تیچر بچوں کے ساتھ بہار کرتے ہیں تو انوساس قائم نہیں ہو سکتا بدیالی کی بھوتک سوویدائیں کسی بھی جگہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اتنی سوویدائیں بھوتک چیئر نہیں ہیں کلاس پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر جو سا مکری وہ ہی نہیں ہے چوک تک نہیں ہے تو انوساس کیسے بن پائے گا اچھے بیوار کے لیے پرسکار اور انوساس تب ہی بنے گا جب کوئی اچھا بیوار کرتا ہے یعنی کوئی گوڑ کام سب چل رہے ہیں تو انوساس نہیں بن سکتا پٹے کرم سمبندی سامگری ہونی چاہیے جو بھی آپ کو چاہے فیزیکل ہو چاہے تھوری کردی ہو سب کے سمبندی آپ پاس سامگری ہو کارے کرنے کا ویڈیانک طریقہ ہو آج کی ڈیٹ میں جو جو ٹریڈیشنل ہے وہ اپنے جائے تو اچھا ہو پیشنل ہی کارے میں چھتروں کبھی چاہی ہو نجی یہ سب انوساس کو قائم کرنے میں پیشنل نمبر سترہ بھارتی پاس چاہتے درسن کے انوسار گیان کے کتنے پرکار ہیں پاس چاہتے درسن کے انوسار گیان دو پرکار کا ہے ایک پراغیان اور ایک اپراغیان اپراغیان کون کون سا ہے تو دوستو اپراغیان کون کون گیان سے پرے گئے کسی بھی وقت نے آتما اور پرمات کو ملتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن بولتے ہیں آتما جب پرمات سے مل جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے تو اسی پرکار کے گیان کو جو ہے اپراغیان کہتے ہیں جب آتما اور پرمات جیسے باتیں بتائی جاتی ہوں یا لیکن اچھی چیزیں ہوتی ہیں آدمی ڈرت ہے جیسے بولتے ہیں کہ اچھا کام کرو گو سرگ میں جاؤ گے یہ اتیادی بات ہیں اچھے کرم کرو گو تو اچھے اگلا جنم اچھے میں ملے گا یہ سب چیزیں پراغیان پراغیان میں کون کون سے پرکار ہیں پراغیان کے ساتھ وی راست تام سی یعنی یہ سب جو پراغیان کے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں 20 ہی کوششن تھے جو میں نے دوستو پڑھایا ہے اس کا ہماندی پڑھنا بھی ہے تو میرے پاس اس طرح سے 120 25 تک سیٹ ہے جو میں آپ کو بیچ بیدیو دیکھنے کے لیے تھینک ی دنی بھائی ہماندی پیدیو اتصار موسیقی بس